ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو دوستوں آج ہم آئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ریڈنگ پریکٹس اور ہجے کر کے ہم ویڈیو کی ریڈنگ کریں گے تاکہ آپ کو بلکل بیگنر سے جو بیگنر ہیں ان کو ایزی ایزی سے جو لوگ بیگنر ہیں ان کے لیے ایک ویڈیو کافی اچھی ثابت ہو تاکہ ان کو اردو پڑھنا سیکھنا آسانی سے آ جائے تو یہ لکھا ہے بے اور علف یہ ہو جاتا ہے اتنا با بے کا شورٹ فرم جو ہے یہاں سے یہاں تک ہے ایک نکتہ ہے نیچے یہ ہو گیا با اور یہ علف کے ساتھ ہو گیا پورا با ہے نا بے اور علف با رے پہ کچھ نہیں ہے لیکن ہم اپنی طرف سے زیر مانیں گے تو ہو جائے گا باری اور یہ شین ہے تو شین کی آواز ری سے ملا دیں گے تو یہ ہو جائے گا بارش ٹھیک ہے علف واو زبر او ہوتا ہے اور رے یہ ہو گیا اور اور یہی چیز اگر علف واو رے کے ساتھ پیش ہو تو یہ ہو جائے گا اور اور ہے نا علف واو اور ٹھیک خیر تو یہ پے ہے اتنا اور یہ تین نکتے ہیں تو پے زبر پا اور یہ رے ہے تو یہ ہو گیا پر ٹھیک ہے اور یہ علف ہے تو یہ ہو گیا پراہ پراہ کیونکہ پے زبر پا رے علف راہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا پراہ ٹھیک ہے یہ ہم پڑھیں گے علف پیش او اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا جو ہے اور یہ جو سمبل ہے ٹھیک کا ہوتا ہے تو یہ ہو گیا ٹھیک پورا یہاں سے اور یہ پورا دونوں ملا کے ٹھیک ہے دوچشمی آیا تو یہ ہو گیا ٹھا ٹھیک دوچشمی ہے ملتا ہے تو یہ ٹھا ساؤنڈ پیدا گاتا ہے جیسے ہندی میں یہ ٹھا ہوتا ہے ٹھیک تو ٹھا کے بعد یہ بڑی یہ ہے ہے نا تو زیر لاغ پڑھیں گے تو یہ ٹھے ہوگا اور زبر لاغ پڑھیں گے تو ٹھے ہوگا یہ اپنے آپ میں سمجھنے والی بات ہے بڑی بات بھی ہے اور سمجھنے والی بات بھی ہے تو دیکھئے یہ ہو گیا پراہ اور یہ ہو گیا ٹھے پراہ ٹھے اگر زبر سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہوگا پراہ ٹھے تو آپ خود اپنے آپ سے کہیں گے کہ یہ پراہ ٹھے نہیں ہے پراہ ٹھے ہے تو یہ ٹاپک اب آپ سمجھ گئے یہ لکھا ہے پارش اور پراہ ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں سے شروع کرتے ہیں کاری گرم انورٹیڈ کومہ میں ہے کوئی ڈالوگ ہوتا ہے تو انورٹیڈ کومہ میں ہوتا ہے دوستوں ٹھیک ہے نا اس کے بعد دیکھئے نون اور چھوٹی یہ تو ہو گیا نی لام یہاں سے یہاں تک اور یہ بڑی ہے تو یہ ہو گیا نی لے لام بڑی ہے لے نی لے ہے نا علف مد آ اور یہ سین کا شورٹ فارم تو ہو گیا آ اور سین آس میم اور علف ما آس ما اور یہ نون ہے پورا فلفلج نون تو یہ ہو گیا آسمان ٹھیک ہے پے اور رے ابھی اوپر پڑھا تھا ہم نے یہاں ہے نا پے رے زبر پر نی لے آسمان پر علف مد آ اور یہ جیم ہے تو یہ ہو گیا ملا کے آج کاف اور علف کا لام اور بڑی یہ لے کا لے بے اور علف با دال اور لام لام دال کی آواز دو جیسی تو دال زبر دو اور لام دل با دل علف مد آ گاف اور حمزہ ہے یہ اور بڑی یہ ہے تو دیکھئے گاف زبر گا ہوگا اور گئے پڑھیں گے کیوں پڑھیں گے کیونکہ یہ کہنے کے لئے ہمیں یہ حمزہ لگانا پڑا ہے بڑی یہ اور گاف کے بیچ میں ٹھیک ہے آ گئے یعنی بادل آ گئے چھوٹی ہے اور بڑی یہ نونگنہ یہ ہو گیا ہے نونگنہ ہٹا کے پڑھتے ہیں تو ہے یہ زبر ہے ہوگا لیکن نونگنہ آنے سے ہو گیا ہے ٹھیک ہے لام زبر لو اور گاف لگ ٹھیک ہے اتنا ہوا لگ یہ لام کا ہے اور یہ گاف کا شورٹ فارم ٹھیک ہے شوشہ بھی بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو یہ اتنا ہے تے کا دو نکتے اوپر ہیں یہ ہے نا تے اور یہ علف تا یہ ملا کے ہو گیا لگتا چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر کے ساتھ ہو گیا ہے ٹھیک اب یہ دیکھئے بے ہے اتنا علف با رے پہ زیر ہے اور یہ شین وش بارش چھوٹی ہے اتنا ہے اور واو پیش لگا کے ہو گیا ہو گاف چھوٹی ہے گی ہو گی ٹھیک ہے نا کتنا ایسی یہ دوست ہو ایسا کہنے میں مزا آتا ہے مجھے شاید آپ کو برا لگے تو سوری فور ڈیٹ یہ دیکھئے پے ہے تین نکتے ہیں اور رے ہے تو پے رے زبر پر ٹھیک ہے واو ہے اور یہ ہے واو یہ یعنی یہ بڑی یہ والا ہوگا پر وے اور یہ اسی میں زے ہے یہ اور زے یہاں ہے پر ویز پرویز ایک نام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کسی بچے کا یا کسی بندے کا ٹھیک ہے نا تے علف تا یہ علف زبر یا تایا نون بڑی زر نے کعب زبر کو یعنی کعب کا شورٹ فارم یہاں سے ہاں تک پھر یہاں سے ہاں تک چھوٹی ہے اور یہ علف یہاں سے ہاں تک تو ہے اور علف ہاں کعب زبر کا کا ہاں یعنی پرویز تایا نے کہا ٹھیک ہے دوستوں بہت ایزی ہے اور ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ بکل چاہیے تو آپ کو یہاں سے سکین کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پی ڈی ایف سے پڑھ سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ کر سے ہے یہ سین کی آواز اور سے کی آواز سو جیسی ہوتی ہے نا تو دیکھئے یہ تین نکتے آتے ہیں اور سین کے لیے دو چاند ہوتے ہیں تب تین نکتے ہوتا ہے ہے نا تو یہ ہوتا ہے لیکن دوستوں سے کے لیے ایک ہی چاند ہوتا ہے اور یہ اس طرح ہوتا ہے اس کا چاند سیدھے سیدھے ہوتا ہے ڈبلو کی طرح لیکن یہ تھوڑا سا اوپر اٹھ کے ہوتا ہے یہاں آدھا آجاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہاں تین نکتے ہوتے ہیں اس پوائنٹ پہ اوپر والے پہ ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ دو بنا کے چاند سے اور بیچوں بیچ تین نکتے ہوتا ہے تو یہ شا ہوتا ہے اور یہ سے ہوتا ہے سا سا ٹھیک تو سا زبر سا نون ہے اتنا ایک نکتے کے ساتھ اور یہ الیف تو ہو گیا نا نون الیف نا سنا سنا کسی بچی کا نام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے نون اور بڑی زیر نے بے واپش بو تے لام زبر تل بو تل مین اور بڑی زیر اتنا ہوا می زے ہے زے تو می کو زے سے ملا دو میز میز پڑھیں گے تو میز کوئی ورڈ ہے ہی نہیں تو آپ خود سمجھیں گے کہ میز نہیں میز ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے تین نکتے ہیں اور یہ اتنا سا بنا ہوا ہے چھوٹا سا چاند جیسا اور یہ رے ہے تو ہو گیا پر ٹھیک اس کے بات دوستوں یہ ہے رے زبر رو کعب تو چشمی یہ کھا ہو گیا تو یہ پڑھیں گے ملا کے رکھ ٹھیک ہے نا دال اور چھوٹیے دی رکھ دی یعنی سنا نے بوتل میز پر رکھ دی ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے پی زبر پا اور یہ لام یہ ہو گا پل یہ ہے کافر یہ بڑھئے تو ہو گیا کاف بڑھئے کے پل کے لیکن نمونہ ملا کے جب پڑھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا پل کے ہے نا علف پیش او ٹے دو چشمی ہے تھا ہو گیا اور علف بھی آیا ساتھ میں تو ہو گیا تھا ملا کے ہوگا او کاف رے زبر کر علف مد آ اور یہ سین آس مین اور علف ما آس ما اور یہ نون ہے تو ہو گیا آسمان ٹھیک ہے کاف چھوٹیے کی تو زبر تو رے اور فے زبر رف طرف دال بڑھئے زر دے کاف ہے اتنا دو چشمی ہے اور پھر علف ہے تو کاف دو چشمی ہے تو ہو گا کھے دیکھ یہاں تک ہو گا دیکھ لیکن علف بھی ہے تو ہو گا دیکھا کھا کھا ہو جائے گا علف کی وجہ سے ہے نا علف نہ ہوتا تو اتنا ہوتا دیکھ ٹھیک ہے اب دیکھئے علف واو رے اور یاپ اب تک تو رٹی گیا ہوگا آپ کو اب دیکھئے بے ہے ویسے بے کچھ ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں بے یوں بھی ہو جاتا ہے اور نیچے آتا ہے اس کا پوائنٹ یا بندی ٹھیک ہے جیسے ہم نکتہ بولتے ہیں بے واپش بو لام چھوٹیے لی بو لی ٹھیک یہ ہے جیم اور چھوٹیے جی ٹھیک ہے نا یہ ہے جیم اور چھوٹیے جی ٹے علف زبر تا یہ علف یا یا تا یا جی تا یا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ ہے میم یہ میں نمونہ آیا تو گیا میں یعنی میم یہ زیر ہے میں اگر زبر ہو جائے ہے میم پہ تو یہ ہی ورڈ سیم سیم میں ہو جائے گا ٹھیک ہے علف اور میم زبر ام پھر میم چھوٹیے می یہ ہو گیا پورا ام می سین ہے اتنا اور یہ بڑی یہ ہے زیر کے ساتھ ہو گیا سے ٹھیک یہ کاف اور چھوٹی ہے کہتے تے چھوٹی یہ تی کہتی ہی واو اُلٹا پیش ہوں ہی واو اُلٹا پیش ہوں ہوں ہی واو اُلٹا پیش ہوں گونگونہ آیا تو ہو گیا ہوں ٹھیک ہے چھوٹی ہی بھی بھی پیش ہے نا لگائیں تو لیکن یہاں ضرور لگائیں خود با خود سمجھ جائیں گے ہوں لکھا ہے یہ ہوں لکھا ہوگا یا ہوں لکھا ہوگا دونوں سے ایک تو ہو گئی ہوگا ٹھیک ہے نا ہوں ہوگا تو یہاں پیش ہوگا نہ کہ اُلٹا پیش پیش یوں ہوتا ہے اور اُلٹا پیش یوں ہوتا ہے ٹھیک ہے سکس کی طرح ٹھیک ہے نا اب دیکھئے علف مد آ لام واو اُلٹا پیش لو آلو کاف بڑیے زر کے پے زبر پا رے علف زبر را پا را ٹے دو چشمی ہے اور بڑیے کے ساتھ ہو گیا ٹھے یعنی پرا ٹھے بے زبر با نون علف نا بنا لام یہ نون غنہ لیں بنا لیں مین زبر ما زے چھوٹی ہے زہ مزہ ٹھیک ہے علف مد آ بڑیے پے حمزہ ہے تو ہو گیا آئے گاف اور علف گا یعنی لکھا ہے یہ مزہ آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں دوستو آگے ٹے زبر ٹا اور میم علف ما ٹما ٹے اور رے زبر ٹر ٹما ٹر کاف چھوٹی یہ کی ٹما ٹر کی اب یہ ہے چے زبر چا اور یہ ٹے اتنا ہوا چٹ نون اور چھوٹی نی چٹ نی علف وا اور زبر او اور یہ رے ہو گیا اور اور علف مد آ اور یہ میم آم کاف اور علف کا ٹھیک ہے علف ہے علف پہ زبر مانتے ہیں تو ہو گا آ کیونکہ علف سنگل ہوگا یعنی زبر نہیں ہوگا صرف علف ہوگا تو اس کو آ بھی نہیں کہتے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ علف کی آواز او جیسی ہوتی ہے ہے نا تو دیکھئے علف زبر او چے اور علف چا او چا یہاں پہ بھی زبر ہے تو زبر انسٹوٹ ہوتا ہے دوستو او چا اور یہ رے ہے تو ہو گیا اچار اچار ٹھیک ہے تو اس میں سمجھنے والی بات دیکھو مین وہی ہے کہ آپ کو شورٹ فارم معلوم ہونا چاہیے اور یہ چیزیں جب آئیں گی جب آپ میری ویڈیو ساری دیکھیں گے گہنتا سے دیکھیں گے دل کی امیق گہرائیوں سے دیکھیں گے سوچیں گے اس کو دیکھ دیکھ کے ہے نا دھیان دیں گے اس کو لکھیں گے پھر ٹھیک ہے بے دوچشمی ہے اور چھوٹی یہ تو ہو بے دوچشمی ہے تو بہا ہوتا ہے اتنا لیکن چھوٹی آتا ہے تو یہ ای کی ماترہ یعنی نیچے آواز آ جاتی ہے یعنی بھی اور صرف بے دوچشمی ہے زیر لگاتے ہیں تو بھی بھی لیکن یہ ہے بھی تھوڑا کھینچ کے یہ بھی ہے نا تو لوگ کنفیز ہوتے ہوں گے کہ بھائی یہ بھی تو بھی ہو گیا زیر لگانے سے لیکن دوستوں یہ بھی ہے ٹھیک ہے یہی چیز سمجھنے والی ہوتی ہیں سے واو الٹا پیش سو بے اور چھوٹی ہے بی سو بی اور چھوٹی ہے سو بیہ سو بیہ تو دیکھئے سو بیہ پڑھنے کے لیے آپ کو میں بتاتا ہوں ہجے کیسے کریں گے سے واو الٹا پیش تو سو ہو گیا ہے نا اب دیکھئے بے پہ زیر لگا یہ تو ہو گیا سو بی یہ اور چھوٹی ہے یہ پہ زبر لگا دیجئے یہاں تو یہ ہو جائے گا یا سو بیہ سو بیہ یا نہ بھی کہیں سو بیہ کہہ دیں تو بھی چلے گا ہے نا اور ویسے آپ پھر کنفیز ہوں گے کہ یہ اور یا ہوتا ہے دوستوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی ہے یا نہیں کہتے زیادہ تر میکسیم نائنٹی نائن پرسنٹ یا کہتے ہیں یہ اور چھوٹی ہے یا ہے نا تو یہ اس ایکسپشن سمجھیں یا جو بھی سمجھیں لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کچھ چیزیں لرن کرنے والی ہوتی ہیں نہیں رٹنے والی ہوتی ہیں تو آپ کو رٹنا پڑے گا دوستوں ٹھیک ہے سو بیہ بے واپش بو لام چھوٹی ہے لی بو لی تو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ علف کیوں نہیں پڑتے دوستوں علف جب آتا ہے جیسے یہاں علف اگر آپ علف مان لیتے ہیں پہلے پھر چھوٹی آر آئے تو دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علف سنگل ہوتا ہے جب بھی آئے گا فرس ٹائم یعنی پہلے آئے گا کسی بھی لیٹر میں تو علف جڑ کے نہیں لکھا جاتا ہے نا یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے جیسے بے سے پہلے علف آیا ہے دیکھئے جیم واو علف بے یہ پورا ایک لیٹر ہے پورا ایک ورڈ ہے اس میں کتنے لیٹر ہیں ون ٹو ٹری فور یعنی جیم ہے واو ہے علف ہے بے ہے تو علف اب کیا ہو گیا کہ اسی ورڈ میں ہے اور بے سے پہلے آ رہا ہے تو یہ سنگل لکھا گیا یعنی ملا کے نہیں لکھا گیا ہے نا لیکن لام آتا ہے تو ملا کے لکھا جاتا ہے اور یہی علف جب لاسٹ میں آیا ہے یہاں پہ چلا لام سے جڑ کے لام سے جڑ کے بیچ میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن بیچ میں جب آئے گا تو لام کے بعد آیا ہے ہے نا یہاں پہ واو آئے گا تو واو اپنے اگلے والے سے جڑتا نہیں ہے اسی لیے علف بھی نہیں جڑا ہے اور علف پہلے آ گیا بے سے تو یہ اب بے سے نہیں جڑے گا تو یہ چیزیں آپ کو پریکٹس کرتے کرتے بہت ایزی لگنے لگیں گی ہے نا خیر تو دیکھئے بے واو پش بو لام چھوٹی ہے لی بو لی ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ جو ہے اتنا یہ جو اتنا ہے یہ تین نکتے کے ساتھ پے ہو گیا تو پے زر پی پھر یہ ہے چے تو چے کا نکتہ یہاں لکھ دیا ہے کمپیٹر میں تھوڑا کنفیزن ہو جا تھی کبھی کبھی لیکن دیکھتے دیکھتے پڑتے پڑتے آپ کو عادت لگ جائے گی آپ خود کہیں گے اور یہ تو بہت ایزی تھا میں تو خام ہاں ٹف سمجھتا تھا آپ یہ ضرور کہیں گے ایک دن تو پے کے نیچے تین نکتہ تو پے ہو گیا اوپر ہوتا نکتہ تو اوپر تین نکتہ کس کا آتا ہے یا تو سے کے یا شا کے شین کے ہے نا دیکھئے پے زر پی اور چے دو چشمی ہے چھو ہو گیا تو ہو گیا پچھ پچھ ہے نا پچھے دو چشمی ہے آواز میں بنتی ہے چھو ٹھیک ہے تو پچھ ہو گیا اتنا اور لام ہے اور چھوٹی یہ ہے تو ہو گیا لی یہ ہو گیا دوستوں پچھلی ٹھیک ہے نا بے علف با ہے نا رے زرری باری اور یہ شین بارش میم یہ نون غنہ میں چھوٹی ہے اور میم ہے پے زبر ہے تو ہو گیا ہم ہے نا اس کے بعد دیکھئے دوستوں نون ہے اوپر ایک نکتہ اور نون کے نیچے بڑی ہے تو نون یہ زر نے کاف اور علف کا غین زبر غ اور غز کا غز کاف چھوٹی کی نون اور علف نا واو پہ حمزہ ہے تو ہو گیا نا او نا او او کہنے کے لیے ہم نے حمزہ لگا دیا ٹھیک ہے پچھے حمزہ کے اوپر ایک ڈیڈکیٹڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے نہ دیکھی ہو تو دیکھئے گا ضرور ٹھیک ہے نا ہمارے اسی چینل پہ اور دوسرے چینل پہ بھی ہے لبز اردو والے پہ اس پہ بھی دیکھ لیجئے گا اس پہ سرچ کرنے میں آپ کو آسانی رہ گی کیونکہ اس پہ ویڈیو ہے اور اس پہ زیادہ ہے تو آپ کو حمزہ لکھنے کے بعد اور دوسرے ضرور لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اتنا ہوا ناو بے زبر بہ نون علف نا بنا چھوٹی اے پہ حمزہ ہے تو یہ ہو گیا بنائی ٹھیک ہے اب دیکھئے تے اور دو چشمی ہے یہ تو تھو ساؤنڈ ہوتا ہے ہے نا حالانکہ تھو کہنے کے لیے زبر ہو چاہیے لیکن اس کا سمبولک ساؤنڈ تو تھو ہی ہے نا تے دو چشمی تھو ہوتا ہے اور چھوٹی آیا تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا اور تے دو چشمی ہے پہ سمپلی زیر لگاتے تو ٹھیک اور یہ ٹھیک تھوڑا کھینچتے ہیں اس کو ہے نا یہ چیزیں ہیں سمجھنے والی باتیں ہیں سب یہ نون علف نا ٹھیک نا یعنی یہ کہتا ہے کہ پچھلی بارش میں ہم نے کاغذ کی ناو بنائی تھی نا سے زبر سو نون علف نا سنا نون اور بڑیے زیر نے سنا نے کاب زبر کا چھوٹی ہے اور علف ہا کا ہا ٹھیک ہے تو دوستوں یہ باتیں سب سمجھنے والی ہیں دیکھ کے لکھنے والی ہیں اب دیکھیں چھوٹی ہے اور علف زبر ہا نون گنا آیا تو ہو گیا ہاں ٹے زبر ٹا اور بے ٹب میم یہ نون گنا میں ٹب میں پے علف پا نون چھوٹی ہے نی با نی بے دو چشمی ہے زبر بھا اس پہ نہ سمجھنا میں یہاں پہ لگا رہا ہوں اور رے یہ ہو گیا بھر کاف رے زبر کر واو اور تو چشمی ہے واو پہ پیش ہے تو ہو گیا وہ وہ ہندی میں بولتے ہیں وہ اردو میں بولتے ہیں اردو میں ہندی کی طرح وہ نہیں کہتے یاد رکھی گئے بات نون علف زبر نا اور واو پہ حمزہ ہے تو ہو گیا ناو چے زبر چا لام علف زبر لا چلا اور چھوٹی ہے پہ حمزہ ہے تو ہو گیا چلائی بے دو چشمی ہے اور چھوٹی ہے یہ ہو گیا بھی تے دو چشمی ہے اور چھوٹی ہے یہ ہو گیا تھی یعنی یہ کہتے ہیں کہ ناو چلائی بھی تھی ٹھیک ہے تو بارش میں سبھی لوگ امیر ہو جاتے تھے ایک زمانے میں بچے سب کیونکہ وہ ناو یا کشتیاں چلائے کرتے تھے بارش کے پانی میں حالانکہ وہ کعوس کے تھے لیکن یہ تو ناو ہی سی واب پیش کلٹا پیش سو بے یہ چھوٹی ہے بیہ سو بیہ نون بڑی یہ زر نے علف مد ہا نون گناہ ہے سوری یہ نون ہے لیکن نون گناہ کی طرح انگا کی آواز آئے گی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آن کاف دو چشمی ہے اتنا ہو گیا آنکھ اور پھر یہ ہے یعنی بڑی یہ ہے دو چشمی ہے کاف دو چشمی ہے پہ زیر ہے تو ہو گیا آنکھیں اب یہاں نون گناہ جوڑ دیں گے تو ہو جائے گا آنکھیں ٹھیک ہے میم زبر ماں اور ٹے مٹ کافے اور علف زبر کا مٹ کا ٹے اور ٹے بڑی یہ زر تے مٹ کا ٹے ٹھیک ہے ہے یعنی چھوٹی ہے اور واو الٹا پیش ہو ہمزہ اور بڑی یہ یہ ہوئے 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 ہے نا جیم زبر جو واو علف ہوا جوا اور یہ بے آیا تو ہو گیا جواب دال زر دی یہ علف زبر یا دیا ٹھیک ہے لام واو پیش لو ٹے میم یہ اتنا ٹے ہے اوپر دو نکتے ہیں اور یہ میم یہاں سے ہاں تک پھر ٹے پہ پیش ہے تو تم ہو گیا ٹے میم پیش تم ہے نا اور دو چشمی ہے ہے یا چھوٹی ہے ایک ہی ہے کی آواز آتی ہے اس کی بھی تو تم ہاں یہاں دو چشمی ہے کی جگہ چھوٹی ہے بھی لگا سکتے ہیں جیسے ایسے ایسے لکھ سکتے ہیں یہ دو نکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں دو چشمی ہے نہ لکھ کے یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ دونوں ہی چلتا ہے دونوں کی آواز ہا جیسے ہوتی ہے نا لیکن دو چشمی ہے مل کے آتا ہے با کے ساتھ تو بھا ہو جاتا ہے پا کے ساتھ تو بھا ہو جاتا ہے اور تے دو چشمی ہے تھا ہو جاتا ہے نا یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے ویسے بتا چکا ہوں میں خیر تو ہے علف زبر ہا تمہا رے بڑیئے زر رے تمہا رے اور یہ ہے علف زبر ا اور بے اب پھر بے وا الٹا پش بو اب بو تو بے کو دو بار پڑا کیونکہ بے پر یہ تشدید ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے بے دو چشمی ہے بھا ہو گیا ہے نا چھوٹی آیا تو ہو گیا بی علف مد آ ہو گیا گاف اور حمزہ پھر بڑیئے ہو گیا آ گئے چھوٹی ہے یہ نونگنہ ہیں علف اور بے زبر اب علف واو اور رے ہو گیا اور مین زبر ما زے اور چھوٹی ہے زہ مازہ علف مد آ اور حمزہ اور بڑیئے آئے گاف اور علف زبر گا یعنی کہتے ہیں مزہ آئے گا ٹھیک ہے تے علف زبر تا یہ علف زبر یا تایا نون بڑیئے زیر نے تایا نے علف اور بے زبر اب پھر بے واو الٹا پہ شبو اببو کاف چھوٹی ہے کی ہوو اور پھر حمزہ اور بڑیئے یہ ہووے ہووے واو کی آواز بھی اس میں چھل رہی ہے ہووے ٹھیک ہے نا کاف زبر کو چھوٹی ہے اور علف ہاں کہا یعنی اشارہ کرتے ہووے کہا ٹھیک ہے علف اور بے زبر اب بے واو الٹا پہ شبو اببو یہ کاف بڑیئے زر کے چھوٹی ہے اور علف زبر ہاں تے اور دو چشمی ہے تھا ہو گیا تو ہاں کو تھا سے ملاو تو ہو گیا ہاتھ ٹھیک ہے اببو کے ہاتھ میم یہ نون گنا تے ہو گیا میم تے ہے اتنا اور رے ہے تے پہ زبر ہے تو ہو گیا تر بے واو الٹا پہ شبو اور یہ زے ملا کے ہو گیا تربوز یہ کاما ہے اس کے بعد دیکھئے اتنا ہے تین نکتے کے ساتھ پے پھر ایک اور ہے اتنا تین نکتے کے ساتھ پے زبر پا اور یہ پے پپ اتنا پڑھیں گے پپ لیکن یہ ہے چھوٹی یہ تو ہو گیا پا پی تے اور علف زبر تا یہ ہو گیا پپی تا علف واو اور رے اور تے میم ٹم اور علف آیا تو ٹو ما ٹے اور رے زبر ٹر ٹما ٹر تے دو چشمی ہے اور بڑی ہے زیر کے ساتھ ہو گیا تھے ٹھیک ہے یعنی کہتے ہیں ابو کے ہاتھ میں تربوز پپیتا اور ٹماٹر تھے ٹھیک ہے علف زیر ای اور تے ات نون اور بڑی ہے زیر نے ات نے مین یہ نون گنہ میں چھوٹی ہے اور لام زبر ہل ہل کاف اتنا ہے اور چھوٹیے کی ہل کی یہ بھی وہی ہے ہل کی بے وا الٹے پیش بو اور یہ نون کے ساتھ ہو گیا اتنا بون پھر دال اور یہ بون دے نون گناہ ملایا تو ہو گیا بون دیں ٹھیک ہے اب دیکھیں نیچے تین نکتے ہیں تو یہ اس طرح بنا ہے تو پہ ہی ہوتا ہے اور لے ہے تو ہو گیا پیلے زبر پڑ نون بڑی یہ زر نے پڑ نے اب دیکھیں یہ ہے لام زبر ل گاف یہ گی لگی نون گناہ تو ہو گیا لگی ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی یہ مانا ہے اس کو ہے نا اس طرح سے چھوٹی یہ بھی ہوتا ہے کہیں اور بڑی یہ بھی ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ ملا ملا کے دیکھ کے پڑھنا ہوگا ہے نا زال زبر ز رے علف را زرا سین ہے چھوٹی یہ ہے تو ہو گیا سی زرا سی دال یہ اور رے تو دال چھوٹی یہ پڑھیں گے تو دی ہوگا رے ملا کے دیر ہو جائے گا یا دال بڑی یہ زر دے ہوگا اور رے ملا کے دیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ذرا سی دیر میم یہ نون گنا میں میم واؤ زبر مو سین اور میم زبر سم مو سم تو مو سم ورڈ جو ہے عرب ورڈ ہے اور اسی عرب ورڈ سے جو سائنٹسٹ آئے تھے عرب سائنٹسٹ تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ ورڈ موسم سے مونسون ملا ہے ٹھیک ہے ان کا نام تھا المسودی ہے نا تو المسودی جو تھے ایک عرب فیمس عرب سکولر تھے اور ورلڈ ٹیولر تھے ٹھیک ہے ایسا بتایا جاتا ہے خیر ان کو سائنٹسٹ بھی کہا جاتا پڑھتے ہیں ٹھیک خیر اب ہم آگے پڑھتے ہیں موسم ہے نا خی واؤ زبر خو اور شین خوش نہیں پڑھیں گے خی واؤ خی پیش خو واؤ پیش وہ تو ہو گیا خو ہے نا خو نہیں کہتے خو کہتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہئے واؤ پیش ہوتا تو خو ہو جاتا تو خو یعنی پیزنٹ جو دل کو بھائے جو من کو بھائے ہے نا یعنی موسم خوش گوار ہی واؤ پیش ہو گاو زبر گاو یہ ہو گیا ہو گیا یعنی خوش گوار ہو گیا موسم پیزنٹ ہو گیا ٹھیک ہے سین زبر سو اور بے سب بے علیو زبر با چھوٹی ہے زبر خو اور رے ہر پا نون زبر نی کاف لام زبر کل نی کل علف مد آ اور حمزہ ہے پھر بڑی ہے یہ ہو گیا آئے میم واؤ زبر ماؤ سین میم زبر سم ماؤ سم کاف چھوٹی زبر کی پے ہے تین نکتے ہیں یہاں پہ چھوٹی ہے ہے تو گیا پہ 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 زبر پہ لام اس کے بعد دوستوں آگے دیکھتے ہیں بے علف با رے اور شین زرش بارش کاف بڑی کے سین اور بے زبر سب نون ہے اوپر بڑی ہے تو ہو گیا نے خے اب یہاں پہ آئے گا خے پہ شکو تو کہہ سکتے ہیں واؤ پہ الٹا پیش ہے تو یہ ہوگا خوب اور بے ملا کے ہو جائے گا خوب ٹھیک ہے نا یہ چیز ہیں میم زبر ما یہ اتنا میم ہے میم کو بھی پیچان نا آپ کو آنا چاہیے زبر سوری زے بڑی زر زے ما زے ہے نا لام یہ اور بڑی یہ یعنی کہتے ہیں کہ خوب مزے لیے ٹھیک ہے تو اب ایک کام کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں ایک بار دوستوں تاکہ آپ کو اور زیادہ مزہ آئے ٹھیک ہے الکہ ہے بارش اور پراتھے نیلی آسمان پر آج کالے بادل آگئے ہیں لگتا ہے بارش ہوگی پرویز تایا نے کہا سنا نے بوتل میز پر رکھ دی پلکیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولی جیت آیا میں امی سے کہتی ہوں آلو کے پراتھے بنا لیں مزہ آئے گا تو دوستوں یہ اپنا اپنا مزہ لینے کا طریقہ ہے موسم کے حساب سے ٹماٹر کی چٹنی اور آم کا اچار بھی سوبیا بولی پچھلی بارش میں ہم نے کاغذ کی ناؤ بنائی تھی سنا نے کہا ہاں ٹب میں پانی بھر کر وہ ناؤ چلائی بھی تھی سوبیا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے جواب دیا لو تمہارے ابو بھی آگئے ہیں اب اور مزہ آئے گا تایا نے ابو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے یعنی بچوں کے ابو اتنے اچھے ہیں کہ انہیں ابو گانے کے بعد کھلنے کو مزہ آ رہے ہیں یہاں ہمارے ساتھ توڑ رہی تھا خیر ایسا نہیں کہنا چیئے لیکن سچ یہ دوستو کیا کر سکتے ابو کے ہاتھ میں تربوز پپیتا اور ٹماٹر تھے اتنے میں ہلکی ہلکی بوندیں پڑھنے لگیں ذرا سی دیر میں موسم خوش گوار ہو گیا سب باہر نکل آئے موسم کی پہلی بارش کے سب نے خوب مزے لیے تو دوستو جہاں بارش ہوتی ہے وہاں معاملہ ہی الگ ہوتا ہے جہاں بارش نہیں ہوتی ہے وہ اس چیز سے مزے سے محروم ہو جاتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم پسند آئے تو ہمارے چینل کو سب پسند کیجئے گا اور ان سب تک مہچ آئیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیئے چلے پھر ملتے ہیں آپ سے ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقعات تب تک خوش رہیں آباد رہیں با بائی ٹیک کیئر